اس کلاس میں سب سے بڑا پرابلم آپ کا ہے کہ آپ آنکھیں نہیں ملاتے عدب میں نہیں ملاتے احترام میں نہیں ملاتے یا مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے میں مسلسل کہتا بھی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آنکھوں کے سامعین کے ساتھ آنکھیں ملائے رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اس پر اپنے کوشش کرنی اگر آپ کے سازہ یہاں موجود ہیں تو میں انہوں سازہ سے ریکویشٹ کروں گا کہ اسممہ میں بہت اچھی کوالٹیز ہیں اگر یہ اس آنکھوں والے مسئلے پر قابو پالے تو اب آپ کے پاس سے بہت سارے آڈینس ہوتے ہیں اب آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں آخری لائنوں میں دیکھئے گا جب میں ان سے بات کر رہا ہوں تو میری آئیز ایسے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یا تو اس کی آنکھیں باندھ ہیں یا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں پیچھے والوں کو نہیں سمجھاتی اگر میں پیچھے والی لائن کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ سب کو لگتا ہے کہ میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا تو ہمیشہ خطاب کا اصول یہ ہے کہ سامنے والی لائنوں کی بجائے پیچھے والی لائنوں کی طرف دیکھا جاتا ہے وقتاً فوقتاً آپ گردن کھوماتے ہیں آنکھیں کھوماتے ہیں ان سے بھی دیکھتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں چہرے کے تأثورات دیتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن جو آخری لائن ہے سب سے زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے جب آپ اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی توجہ اپنی کنسنٹریشن اپنی روانی کھو دیتے ہیں کہ میری بات اثر ہی نہیں کر رہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے حاضرین میں سے دو چار پانچ آپ کو جاتی ہی پتا لگ جاتا ہے دو چار پانچ لوگوں کو سلیکٹ کر لیں جو آپ کے بعد میں سارے لاتے یوں یوں کر کے وہ آپ کو ان کے لب پتا لگی ہے بندے میری بات سمجھ رہے ہیں جاتے ہی آپ ویدن وان ٹو تھری منٹ ان بندوں کو سلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد دورانے گفتگو ان بندوں کو بار بار دیکھئے وہ آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی روانی کھو بیٹھیں گے کبھی ایسا ہوا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسا ہی کرنا چاہیے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے